اللہ اکبر اللہ اکبر بچہ تو جب ماں کی پیٹ میں ہوا کرتا ہے اس وقت سے ہی ماں باپ کی تمام ایکٹیویٹیز اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مناقص کر دیتے ہیں اور اس کے اثرات اور اس کے جذبات اس کے اوپر پڑھنے لگ جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو بچوں پر اثرات ضرور پڑھتے ہیں اسی لیے اگر ماں باپ جھگڑا کر رہے ہوں یا کبھی کوئی بات مزاج کے خلاف ماں کو پیش آئے یا باپ کو پیش آئے بچے اگر وہاں موجود ہوں چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ بڑے بچے ہوں ان بچوں کے سامنے نہ بات کیا کریں بلکہ اونچی آواز میں جن کے ماں باپ گفتگو کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ بچے پھر اونچی آواز میں چلاتے ہیں اور جو ماں باپ لڑائیوں میں جھگڑوں میں گالیاں دیتے ہیں وہ بچے گالیاں دیتے ہیں جو جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں بچوں کے اندر جو مزاج میں ترشی آتی ہے تلخی آتی ہے اور ناماننے کا مزاج آتا ہے جو ہٹ دھرمی آتی ہے ایسے نہیں آتی اور ماں باپ کے جھگڑوں کا دوسرے نقصان یہ ہوتا ہے بچہ پریشان ہو جاتا ہے وہ پھر ماں باپ کو بھی احمد نہیں دیتا کہ انہیں لڑنے سے پرست نہیں ہے یہ ہماری تربیت کیا کریں گے بچہ بھی پھر سنتا نہیں ہے بات جب بیوی شوہر کی نہیں سنتی شوہر بیوی کی باتیں توجہ سے نہیں سنتا اور اس کو اگنور اور نظر انداز کرتا ہے بچے بھی ماں باپ دونوں کو نظر انداز کرتے ہیں تجربہ کر لیں تو بچوں کے ذہن وہ ہر ایک ایک ایکٹیویٹی کو آپ کی ہر حرکت کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر اپنے دماغ میں وہ بچے جگہ دیتے ہیں لہذا بچوں کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو سے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نے کچھ کہہ دیا کھانے دستر خان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نمک کم لگ گیا ہے زیادہ لگ گیا ہے مرچ تیز لگ گئی ہے کھانا مزاج کے موافق نہیں بنا ہے بہتر یہ ہے کہ اس وقت نہ بولے ہیں تو بچوں کے ایک 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 بولیں آپ کیونکہ کھانے کی تعریف سننے کا مزاج اور وہ فیلنگ عورتوں کے اندر بہت ہوتی ہے کہ ہمارے کھانے بنانے کی تعریف کی جائے اب آپ نے وہاں پر بڑائی کر دی وہ عورت پکا وہاں چلائی گی ہنڈڈ پرسنٹ اب بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں دستر خان پر اب یا تو وہ پلیٹ پڑک کر جائے گی یا آپ اٹھ کر جائیں گے اب اس کے منفی اثرات بچوں پر پڑیں گے تو ایسے مواقع جہاں پر بیوی مزاج میں ترشی لاسکتی ہے یا شوہر کا مزاج خراب ہو سکتا ہے وہاں پر شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ بہت احتیاط کا معاملہ کریں یہ ہے آداب زندگی یہ ہے اچھی معاشرت اور اسلام معاشرت پر زور دیتا ہے آج ہماری گھروں کی معاشرت بگڑی ہوئی ہے جب گھر ہی نہیں بن رہا ہے تو باہر کیا بنائے یا میاں بیوی نہیں ٹھیک سے رہ رہے تو ہمارے اس سلسلے میں ہمارے حضرت اقبس کی کتابیں بڑی مفید ہیں اور بہت بنیفیشیل ہیں مثالی ازدیواجی زندگی کے سنہر اصول اس کو پڑھیں مثالی بیوی مثالی شوہر تو یہ وہ کتابیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں زندگی میں تو انشاءاللہ بلکل نورمل کومن بات ہے ہر طبقہ ہر مسلک ہر مزاج ہر مشرب ہر ذہن کا آدمی پڑھ سکتا ہے قرآن و سنت سے اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی برداشت تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کی وجہ سے بعض دفعہ ناراض ہو جاتی تھی آپ کے آباز بلند ہو جاتی تھی لیکن اللہ کے رسول اتنی برداشت کا مظاہرہ کرتے آپ نہ چلاتے تھے نہ ڈاٹتے تھے نہ کبھی آپ نے ہاتھ اٹھایا نہ آپ نے کبھی باپ سے شکایت جا کے کی نہیں آپ خاموش ہیں سن رہے ہیں نبی سن رہے ہیں اور اما عائشہ ترشی دکھا رہی ہیں تو بیوی کے اس کو کہتے ہیں بیوی اس کو جورو کا غلام نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں بیوی کے ناز اور نخرے اٹھانا اب تک تو اس کے نخرے اس کا باپ اٹھاتا تھا اس کے بھائی اٹھاتے تھے اس کی ماں اٹھاتی تھی اب وہ آپ کے پاس آئیے اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے نخرے اٹھائیں حی علی الفلاہ